نمسکا دوستو آپ کا میرچنمہ سلامت ہے دوستو آج ہم بات کریں گے کیٹو رولے جیہاں دوستو یہ جو ہے وہ ہے جنرلک براہ جیہاں دوستو یہ جنرلک نیم ہے کیٹو رولے یا اس کو ہم فارماسوٹیکل انگریڈینٹ بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو ہم عدل نام سے بیانتے ہیں سالٹ کے نام سے بیانتے ہیں اس کو ہم سالٹ بھی کہہ سکتے ہیں یہ ہے جو ہے وہ ہے کیٹو رولے جیہاں دوستو آج اسی کے بارے میں ہم بات کریں گے کیٹو رولک کا موڈ آف ایکسٹ کیا ہے یہ ہماری بوڈی میں کیسے برک کرتا ہے اور اس کا یوز کیا ہے کونسی کنڈیشن ہے اس میں یوز کرتے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ یہ جو کیٹو رولک ہے وہ ایک جینریک نیم ہے جیہاں دوستو یہ آپ کو کیٹو رولک سالٹ کی فارم میں جو کسی بھی برانڈ کا ہوگا اس کے اندر یہ آپ کو کیٹو رولک جو ہے وہ مل جائے گا تو ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے ان کا یوز ہم سبی کے بارے میں آج چرچہ کریں گے تو دوستو بنے رہی ہمارے ساتھ اور ویڈیو کو ان تک دیکھیں گے جو لوگ نئے ہیں مجھے ان کو سبسکرائب جرور کر لیں اور پاس میں دیکھ رہے ہیں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تو چلیے دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جی دوستو تو یہ جو ہے وہ ہے کیٹو رولک کیٹو رولک یہ کیا ہے یہ جنریک نیم ہے جی دوستو یہ سالٹ کا نام ہے تو اب بات کریں کہ یہ کیٹو رولک ہے کیا تو کیٹو رولک ایک جو ہے وہ فارمکولوجی جو بکرتی ہے اس میں میڈسین لیکھی ہوتی ہے کہ کونسی کٹیگری سے کونسی میڈسین بیلونگ کرتی ہے تو یہ کیٹو رولک جو ٹیبلٹ ہے یا جو سالٹ ہے وہ انسیٹ سے بیلونگ کرتی یعنی کہ جو نون سٹیروڈل انٹی انفلامیٹری ڈکس ہوتی ہیں اس کے اندر اس کو کٹیگریز کیا گیا ہے جو انسیٹ ہوتی ہیں وہ موسٹلی کیا ہوتی ہیں نون سٹیروڈل ہوتی ہیں یعنی کہ اندر اسٹیروڈ نہیں ہوتا ہے نون سٹیروڈل ہوتی ہیں اور نون سٹیروڈل جو انسیٹس ہیں ان کا موسٹلی یوز ہم پین اور فیور اور سیلنگ کو ریڈیوز کرنے کے لیے کرتے ہیں یعنی کہ جو کیٹو رولک ہے اس کا بھی انیمیا سے کوئی ایک یوز ہوگا تو اس کا یوز کیا ہے اس کو ہم ڈیفرنٹ ٹائپ کی موڈرے ٹو سیویر کم سے کم سے لے کر ہم سیویر جو پین ہے اس کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے ہم اس کا یوز کرتے ہیں کیٹو رولک کا اب ہم بات کرتے ہیں ایک ایٹو رولک جو ہے وہ سالٹ ہے وہ کون کون سی فرم میں آتا ہے یا ہم کس کے ثروب لے سکتے ہیں تو اس کا ماؤنٹس اورل ڈوجس فرم میں بھی آپ کو ایٹو رولک بیٹھ جائے گا لیزل ڈروپس وغیرہ اس کے آتے ہیں نیزل سپری آتی ہیں اس میں بھی ایک ایٹو رولک مل جائے گا انجیکشن فرم میں انجیکشن کیا ہوئے دوروٹ سے آئی ایم آئی وی آئی وی اور آئی ایم یعنی ہم اس کو انٹرابینسلی اور انٹرامسکلری یہ دونوں ٹائپ سے انجیکشن بھی آپ کو مارکٹ میں مل جائے گا اور کچھ ہمارے آئی ڈروپس میں بھی کیٹو رولک مل جاتا ہے آدھر میڈسین جو ہوتی ہیں اس میں جیسے ہمارا انٹی بائیٹک کے ساتھ انٹی بائیٹک کے ساتھ میں بھی یہ کیٹو رولک ہے یہ مکس فرم میں مل جائے گا یہ اس لئے کیونکہ جو کیٹو رولک ہے ہم جانتے ہیں کہ یہ انٹی بائیٹک کے اندر آتا ہے تو یہ ہمارے اگر آنکھ میں درد ہو رہا ہے تو اس درد کو بھی کم کرے گا تو اس لئے اس کو آئی ڈروپس میں بھی ڈالا جاتا ہے کیونکہ آنکھ میں اگر درد ہو رہا ہے تو اس کو کسی انفیکشن کی وجہ سے ہو رہا ہے تو اس میں ہم انٹی بائیٹک کے ساتھ ساتھ میں یہ آئی ڈروپس میں بھی کیٹو رول ہے وہ انگلیوٹ کر دیا جاتا ہے اور آپٹیلیوٹ پروپریشن بناتی جاتی ہے جی دوستو اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کا یوز ہم کون کون سی کنڈیشن میں کرتے ہیں تو اس کا یوز ہم میلی پین کو ریڈیس کرنے کے لئے کرتے ہیں جی ہاں دوستو درد کو ہم کم کرنے کے لئے یوز کرتے ہیں اور اگر ہم بات کریں اس کی ایفیکٹیو نیس کی تو اس کی جو ایفیکٹیو یہ ہے ایک گھنٹے کے اندر ہماری باڈی میں جیسے ہی میڈسین گئی کیٹوریل ایک سالٹ گیا اندر تو یہ ایک گھنٹے کے اندر بیدن بین آور ایک گھنٹے کے اندر اپنا ایفیکٹ سو گھنٹے سٹارٹ کر دیتا ہے اور ہم بات کریں ایفیکٹ کب تک لے گا ہمارے اندر یہ آٹھ گھنٹے تک جی ہاں دوستو ہماری باڈی کے اندر آٹھ گھنٹے تک جو ہمارا انٹی انفرامیٹری یا جو اینال جیسے وہ آٹھ گھنٹے تک سو کر دیتا لہتا ہے یعنی کی ہمارے اندر جو پہنٹ کو کم کرنے کی پروسس ہے وہ آٹھ گھنٹے تک سو اس پر ایک فیکٹیو لہتا ہے اگر ہم بات کریں کہ اس کا ہم ایفیکٹیو نیس بڑھانے کے لیے ہم کونسی میڈسین ہیں کس کے ساتھ کمبینیشن فارم میں یوز کریں گے تو اس سے کیا ہوگا جو کیٹورو لے اس کی ایک فیکٹیو نیس کو ہم بڑھا سکیں جی ہاں دوستو آپ کہتے ہیں پیرا سیٹامول جی ہاں دوستو آپ اس کو پی زی ام یعنی کی اگر کیٹورو لے کو پی زی ام یعنی کی پیرا سیٹامول کے ساتھ دیا جائے تو جو کیٹورو لے کی افیکٹیو نیس ہے انالجیسن والی انالجیسی ہے پین کو ریڈیوز کرنے کی جو کیپسٹی ہے جو ایفیکیسی ہے وہ یا پوٹینسی ہے اس کو بڑھا دے گا پیرا سیٹامول ہاں جی ہاں دوستو اگر کیٹورو لے خالی سالٹ ایک سنگل سالٹ سے ملتا ہے تو اس سے زیادہ پیرا سیٹامول کے ساتھ میں بہت ہی اچھا ریسمنس آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا جی جو ستو یہ تو تھی کچھ بیاسک انفرمیشن اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے اندر سیڈیول کون ساتھ ہے جو سیڈیول ایچ کے اندر آتی ہے کیٹورو لے کے ساتھ ہے یعنی کی ایچ ایچ کے اندر آتا ہے تو یہ جو سیڈیول ایچ کے اندر آتی ہے onlio prescription پہ ہی پلای پریسکایب کرنے والی ایچس کو ہوتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں اس کو یوز ہم کون کون سی کانیشن میں کرتے ہیں تو ڈجو سمینوریا دعم concern ریا میں کیا ہوتا ہے کیا ہما یہاں جب منسل پیریڈ بولتے ہیں astronomersل سائیکل کے دوران کے ذوران کیا ہوتا ہے بریڈنگ ہوتی تو اس کا ذوران پیٹا میں بہت زیادہ پین ہوتا ہے Normال سے زیادہ پیروس بولتے ہیںPh nep dies minorیا تو ڈیسمنوریہ کے انترگر منس جب آپ کو پیریڈ آتا ہے بومنس میں تو اس دوران اگر بہت زیادہ پین ہوتا ہے تو اس دوران کیٹورل لیک کا بہت ہی اچھا ریسپونس ملتا ہے اگر ڈیسمنوریہ کی کنڈیشن ہے بہت زیادہ پین ہو رہا ہے پیریڈز میں نورمس زیادہ ہو رہا ہے تو اس پین کو ریڈیوز کرنے کے لیے ہم کیٹورل لیک کا یوز کر سکتے ہیں دوسرا یہ ہے ہمارے ٹوٹیٹس ٹوٹیٹس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ٹیٹ میں درد ہوتا ہے یعنی دانتوں کے درد کے لیے کیٹورل لیک جو سالٹ ہے وہ بہت ہی اچھا ریسپونس دکھاتا ہے بہت ہی اچھا ریسپونس ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے اگر دانت میں درد ہو رہا ہے چاہیں وہ سرجری کے بعد جب کیا ہوتا ہے کہ دانت نکالا نکالا جاتا ہے تو دانت نکالنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ پہنچ جاتا درد ہوگا تو ادار انٹیوائٹک کے ساتھ میں ہم کیٹرولیک کو دیتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے کہ جو دانت درد ہے یا جو پیند ہے اس کو آسانی سے ہم اس سے ریڈیوز کر سکتے ہیں اس سے ٹریٹ کر سکتے ہیں یہ دانت درد میں کیٹرولیک بہت ہی اچھا برگ کرتا ہے اس کا رسپونس بہت ہی اچھا ملتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو کیٹرولیک ہے یہ جنریک نیمے لیکن اس کا برانڈ مطلق کس نام سے یہ تیپلیٹ جو کیٹرولیک ہوگا یہ تو سالٹ ہوگا تو یہ سالٹ میں کون سی برانڈ کا لہم کس برانڈ کے نام سے لیں جو ہمیں مارکٹ میں میڈیکل یا فاویسی پھر آسانی سے مل جائے تو ایسے کون کون سی برانڈ ہے انہی کے بارے میں ہم جانیں گے یہاں دوستو پہلا ہے ہمارا کیلیک یہاں دوستو یہ ٹیبلٹ فرم میں یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ٹیبلٹ فرم میں ہے یہ کیلیک کے نام سے آپ کو مل جائے گا انٹاس کا یہ کیلیک برانڈ نام ہے اس میں چیٹو 리 لاک مل جائے گا آپ کا اور کیٹو الرکش کے نام سے مل جائے گا جو کہ بیلانا فارما کا ہوگا وہ بھی آپ کو مارکٹ میں آسانی سے فارمیسی یاyrیس instruction Monaten جائے گا تیسرا ہی ہے dentofor دیتی کے نام سے آپ کو مینکائن فارما بہت اچھی بانی جانے ہیں تو مینکائن کو آپ کو دیتی کے نام سے ganی جائے گا جو اور چوتا جو برانڈ وہ ہے کیٹا ہوب کے نام سے آپ کو مل جائے گا جو کہ بہت دیچی اچھی کمپنی مانی جاتی ہے اور ہمارا جو بھمت سالت ہے وہ جو برانٹ نم ہے وہ کیٹرول ڈی ٹی جی ہاں دوستو کیٹرول ڈی ٹی کے نام سے آپ کو فارمیسی میٹ کرسٹو پر مل جائے گا جو کہ ڈاکٹر ریڈی کا برانٹ ہے ڈاکٹر ریڈی کا برانٹ آپ کو کیٹرول ڈی ٹی کے نام سے مارکٹ میں experiment مل جایے گا کچھ آئی drop ہوتے ہیں آئی drop میں بھی کیٹرول ڈی ملے گا آپ کو اس میں آئی địاپپ پر ہمارا کون سا تھا strategic کیٹرول ڈی کہ آپ کو planning Lightweightگ毒 MS�م بھی ہوگا اس میںی ایک وائٹٹک بھی ہوں گے اور ساتھ میں آپ کو کیٹو رڈال صورت بھی ہوگا آپ کو combination formsur met فارم میں مل جائے گا جو کی آنگ کے درد میں بہت ہی اچھا پرک کرتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جل فوم میں بھی ملا کیا ہوتا ہے کہتے ہیں کہ ہمارے کہیں بھی جکڑن ہو گئی مسلس میں سٹکنیش ہو گئی اور اس مسلس میں درد ہونے لئے جیسے ہم کہتے ہیں کہ سردی لگ جانا جی ہم سردی لگ جاتی تو وہاں پہ ہم ڈیفرنٹ ٹائپ کے انالجیسک ڈائیکلو فینک اور بہت سارے کمبینیشن لنسیڈ آئل وغیرہ ہے اس کے ساتھ میں ہم بہت سارے جیل جیسے اومنی جیل ہو گیا ریپڈ جیل ہو گیا اس ٹائپ سے جیل آتے ہیں تو ان میں کیا ہوتا ہے جیل آتا ہے ٹائیکلو فینک ملتا ہے وہ بھی بہت اچھا ریسپانس کرتا ہے لیکن کیٹو رول ایک جس میں ہوگا وہ کونسا جیل ہوگا وہ کونسے برانٹ سے ملے گا اور کس کمپنی کا ملے گا تو وہ کیٹو رول جیل کے نام سے جیل ہاں دوستو آپ کو کیٹو رول جیل کے نام سے آپ کو مارکٹ میں بل جائے گے جو کیٹاکٹر ریڈی کا برانٹ ہے بہت اچھا برانٹ مانا جاتا ہے اس کے اندر جو ایک ٹائپ پارماسوٹی کرنگی انٹ ہوگا یا جو اپی آئی ہوگا جو انسیٹس ہوگا وہ ہوگا کیٹو رول لیک جیل ہاں دوستو جس کا کی مسلسٹکنس میں مسلسپین میں بہت ہی اچھا یا ہمارے کے پہنچا گئی ہے تو کیٹو رول جیل ہے اس کو ہم آسانی سے لگا کے بہت ہی اچھا رسپونس دیکھنے کو ملے گا ہم کو جہاں آسانی سے اگر ہمارے مسلس میں کہی بھی پہن ہو رہا ہے تو اس کو بھی یہ بہت ہی اچھا طریقے سے صحیح کرنے میں ہیلپ کرے گا پہن کو ریڈیوز کرنے میں ہیلپ کرے گا جیل دوستو اب ہم بات کرتے ہیں اس کو تھیرپی ہے اس کی جو ٹریٹمنٹ تھیرپی ہے وہ کتنے دن ہونی چھوئی ہے تو کیٹو رول اگر آپ لے رہے ہیں آپ کسی بھی ٹائپ کے درد میں لے رہے ہیں تو آپ کو کتنے دن لینا ہے وہ آپ کو پانچ دن سے زیادہ نہیں لینا ہے جی ہاں دوستو جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اس کا سوڈ ٹرم میں یوز کرتے ہیں سوڈ ٹرم ٹیرپی میں یوز کرتے ہیں اس کو ہم لگ ٹرم ٹیرپی میں نہیں یوز کرتے ہیں سوڈ ٹرم کا مطلب یہ ہے کہ صرف ہم اس کو بھائیو ڈے سے زیادہ ٹریٹمنٹ میں نہیں دے سکتے ہیں کیونکہ یہ کیا کرتا ہے یہ ہماری جو کٹنی فیلیور ہے کٹنی پروپلمس کو کاؤز کر دیتا ہے اگر اس کو کانٹینیو جہادہ دنوں تک لیا جائے تو یہ کٹنی سی لیٹڈ پروپلم کر سکتا ہے تو اس کو سوڈ ٹرم ٹریٹمنٹ میں یوز کرتے ہیں پانچ دن سے زیادہ نہیں اس کا ٹریٹمنٹ دے آتا ہے میکزمک پانچ دن تک آپ کو کانٹینیو لے سکتے ہیں اگر ہم بات کریں اس کی کانٹرائنڈکیشنز کی تو اس کا کانٹرائنڈکیشن جو ہے پرندینسی میں یہ سیف نہیں ہے دیکھا جائے گیا ہے اور یہ بڑوینڈ بیریر کو بھی کراس کر دیتا ہے تو اس کے پرندینسی میں پہنچنے کے چاہنے سے زیادہ رہتے ہیں تو یہ پرندینسی میں انسیف ہے اور اس میں جو لیکٹیٹک گووینڈ ہے تو وہ بھی اس کو نہ لیں اس میں ریکمنٹ نہیں کیا گیا ہے جی روستو اب ہم بات کرتے ہیں کہ سائیڈ ایفیکٹ کون کون سے کیٹورل ایک سالٹ ہے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ میں کون سے دیکھنے پر مل سکتے ہیں تو اس میں جو پہلا ہمارا ہے سائیڈ ایفیکٹ وہ ہے سویلنگ اگر اس کا سائیڈ ایفیکٹ آئے گا تو سویلنگ آ سکتی ہے ریڈنیس ہو سکتی ہے باڈی پہ چکتے جیسے پڑ سکتے ہیں اور اس میں دیکھا رہا ہے اچین کی پرابلم ہو سکتی ہے یا کونسٹیپیشن کی پرابلم ہو سکتی ہے کیونکہ جو لوگ اس میں ایڈ ڈی آر میں دیکھا گیا ہے کچھ لوگوں کو کونسٹیپیشن بھی ہو گیا ہے اور لے کون سے پیسن نہیں لے جو کیٹورل ایک یا انسیٹ کے لیے مطلب ایلرجک ریکشن سو کرتے ہیں تو وہ اس کو بالکل نہ لیں تو دوستو آسا کرتے ہیں آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا آج کے لیے بس اتنا ہی میرا ویڈیو کیسا لگا آپ لوگ جرور بتائیے گا ہمیں کمیٹ میں جا کر ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے تو چلیے دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نئے ٹوپک کے ساتھ جی ہاں دوستو چینل کو سبکرائب چلور کرلیں پاس میں دیکھ رہے ہیں بیل آئیکن کو بھی پریس کرلیں تو چلیے دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی ٹھٹا بائے بائے